ہمشکار دوستو دوستو جی ایس این جی کے کی سریز چل لیے تھی اور اس میں آٹھ پارٹ ہو چکے تھے آٹھ پارٹ میں ہم لوگوں نے پچاس پچاس کوشن جی ایس کے دیکھے تھے جو کی سبھی اگزام سبھی پریچھاؤں کے لیے بہت ہی جیدہ مہتپون ہے اور ان پرشنوں کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے رڈ ڈالیے اور آج ہم لوگ نوہ پارٹ دیکھیں گے جی ایس این جی کے کوشن کا جس میں پچاس کوشن ہیں اور ان کو آپ لوگ اچھے سے رڈ ڈالیے جو کی سبھی ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا نمبر کوشن سمجھ دیش کو سامل کرنے کے لیے انیس سو ساٹھ ایسوی کا اچھ اتپادی بیویتہ کار کس میں جوڑا گیا تھا تو یہ آئی اے ڈی پی میں جوڑا گیا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں سکل راجتی اتپادن میں کیا سامل ہوتے ہیں تو سبھی انتیم وستویں اور سیوائیں سامل ہوتی ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت کے کیندری مندی پرست کی بیٹھک کی ادھکشتہ کون کرتا ہے تو یہ پردھان منتری جی کرتے ہیں اگلا کوشن کون سا ہے اسرائیل کی مدرہ کیا ہے تو اسرائیل کی مدرہ شکیل ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راجہ ناٹک کس نے لکھا تھا تو یہ بھارتیندو حریش چندر نے لکھا تھا اگلا کوشن کون سا ہے حال جس کو کہتے ہیں کمپنی کس اتپادن کے لیے جانی جاتی ہے تو یہ بیمانکی تپادن کے لیے جانی جاتی ہے اگلا کوشن کون سا ہے مالدیو کی مدرہ کیا ہے تو یہ روفیہ ہے اگلا کوشن کون سا ہے گرہ کیا ہے تو ایسے اپرکاش مانپنڈ جو ٹمٹماتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو گرہ کہتے ہیں اگلا کوشن کون سا ہے بس سمیں پردھم مہلا پردان منتری کس دیس کی تھی تو یہ سری لنکا کی تھی اب اگلا کوشن دیکھیں گے کون سا ہے بھارتی سمیں دان کے سممند میں سنسط کے دونوں سدنوں کی سنیت بیٹھک کا پرادان کرتا ہے تو یہ سادھاران بھی دیئیک میں ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بیس ڈگری سینٹی گریٹ پر جل وشلیشن کے لیے بی او ڈی پریچھن کی عوضی کتنے دنوں کی ہے یہ پانچ دنوں کی ہوتی ہے اگلا کوشن کون سا ہے بھارت میں ادھکتم ونچھادیت چھیتر کون سا ہے تو یہ آپ کا آرچھت ون ہے اگلا کوشن کون سا ہے فول والے پودھوں میں شرکرہ کا استحان انتران کس روپ میں ہوتا ہے تو یہ سکروز کے روپ میں ہوتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ٹرپسن پی ایچ میں کس مان کے بیچ سروتم کریا کرتا ہے تو یہ کس پی ایچ مان کے بیچ میں آٹھ دسملوں پانچ سے نو دسملوں پانچ کے بیچ میں اچھی کریا سروتم کریا کرتا ہے اگلا کوشن کون سا ہے کس کو پرائے کوشکا کی ارجہ مدرہ مانا جاتا ہے تو ایٹ ٹی پی کو ارجہ مدرہ مانا جاتا ہے کوشکا کی اگلا کوشن کون سا ہے دیکھتے ہیں آسٹیلیا کے گھاس ستھل کو دیا گیا بھوگولک نام کیا ہے تو اسے ڈاؤنز کہتے ہیں نیکس کوشن کون سا ہے بسو کا کافی پتن کون سا کہا جاتا ہے تو یہ سینٹوس ہے نیکسٹ کوشن کون سا ہے تو یہ ہے کس دھارمک سمودائے کی بھارت میں سب سے کم آبادی ہے تو جینوں کی سب سے کم آبادی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں میٹا فاسفورک ایسیڈ کیا ہے تو میٹا فاسفورک ایسیڈ HPO3 کو کہتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں 1.4 گرام نائٹروجن تو یہ لنفوسائٹ سے سنسلیشت ہوتے ہیں نیکسٹ کوشن کون سا ہے بشانو کیسا ہوتا ہے تو یہ اکوشکی ہوتا ہے اس میں کوشکہ نہیں پائی جاتی اکوشکی ہوتا ہے نیکسٹ کوشن کون سا ہے ماترہ وجن کس میں کس سے تولا جاتا ہے تو یہ کمانی دار تولا سے تولا جاتا ہے اگلا کوشن کون سا ہے کونسی ایجنسی ساروزنیک شد میں سنینتروں کے لیے اس پاعت کا بکرے کرتی ہے تو SAIL کرتی ہے ٹھیک ہے اب اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈیسیبل کا پریوک کس کی تی برطم آپنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ دھونی کی تی برطم آپنے کے لیے کیا جاتا ہے نیکسٹ کوشن کون سا ہے پراکرتک پریاوران سے کیا بھی پرائے تو یہ مانوی کاریکلاپوں سے اچھوٹے چھیدر میں سجیو پرانی اور نیجیو وستویں یا کارک وہ کیا کہتے ہیں پراکرتک پریاوران نیکسٹ کوشن کون سا ہے کرکٹ میں جب گین بلے باج کے بلے یا سریر کو چھوے بینا گجر جائے تو اس سمائے لیے گئے رن کو کیا کہتے ہیں اسے بائی کہتے ہیں بائی کرن اگلا کوشن دیکھتے ہیں پینسلین کی خوش کس نے کی تھی تو یہ الیکزینڈر فلیمنگ نے کی تھی اگلا کوشن کون سا ہے بھاسائی ادھار پر بھارت میں پہلا راج کون سا بنا تھا تو یہ آندھ پردیس بنا تھا نیکسٹ کوشن کون سا ہے ماتما گاندھی نے بھارت میں اپنا پرثم ستیا اگریک کیسے سان سے شروع کیا تو یہ چمپارن بیہار سے شروع کیا تھا اگلا کوشن کون سا ہے مانو استیتو کا پرارمی کال کون سا تھا تو یہ پورا پشان کال تھا نیکسٹ کوشن کون سا ہے فرانسیسی کراندھی کے دوران شکتیوں کے پرثکری کراندھ کا ویچار کس دارشنک نے دیا تھا تو یہ مانٹیسکیو نے دیا تھا سارتھوا کون تھے اگلا کوشن ہے سارتھوا کون تھے تو یہ کاروان کے نیتا ہوتے تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں بسو کا سب سے چھوٹا سمپرب دیش کون سا ہے تو یہ ویٹیکن سیٹی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کس دنسن اور بیچار دھارہ میں راج کی اویل نہ کرنے میں بسواس رکھا جاتا ہے تو یہ مارکس وادی بیچار دھارہ میں بسواس رکھا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت کے کس مکھ نیمورتی نے کچھ سمائے تک بھارت کے راجپتی کے روپ میں کارک کیا تو یہ نیمورتی ایم ہمایت ہمایت اللہ نے کیا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں آمز اینڈ دا مین ناٹک کے ناٹککار کون تھے تو یہ برنارڈ شاو تھے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کون سا ہے آرثک سمسیہ کس کاران اتپن ہوتی ہے تو سادھنوں کی کمی کے کاران اتپن ہوتی ہے نیکسٹ کوشن کون سا ہے آرث ساستر کس پرکار کا ویسے ہے تو یہ سماج کا ویسے ہے سماج بگیان کا اگلا کوشن دیکھتے ہیں ویدک لوگوں کا مکھے ویسائے کیا تھا تو پسپالن تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں بنگال کا اسطحائی بندوبست کس برٹس گورنر جنرل نے کیا تو یہ لارڈ کانو آلیس نے کیا اگلا کوشن گرہنی کے ہاتھ کا اوزار کیا ہے تو یہ اگلا کوشن کون سا ہے دیکھتے ہیں نئی آرثیق نیتی کس نے شروع کی تھی تو یہ لینن نے شروع کی تھی اب اگلا کوشن دیکھتے ہیں شیو کمار شرما کس وادن کے لئے پرشد ہے تو یہ سنتور وادن کے لئے پرشد ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ریڈیو دھرمی تتک کس کا اوزارجن کرتے ہیں تو الفا بیٹا گاما کرنوں کا بکرن کرتے ہیں اگلا کوشن کون سا ہے گاندھی جی کے ڈانڈی مارچ کا سمند کس سے ہے تو یہ سوینا اویگیا اندولن سے ہے نیکس کوشن کون سا ہے جل کیلوری میتک پتارت کے روپ میں اپیوکت کیوں نہیں ہے تو اس میں اچھ ویسسٹ اسمہ ہوتی ہے اسی لئے یہ کلوری میتک پتارت کے روپ میں اپیوکت نہیں ہوتا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوئلے کوئلہ خدانوں کا راشتی کانٹ کس ورس کیا گیا تو یہ 1976 میں کیا گیا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کروڈ آئیل کو کبھی کبھی مدھر کیوں کہا جاتا ہے مدھر کس لئے کہا جاتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے یہ سلفر کا انسکم ہونے کے ساتھ ہونے سے کچھ مدھر ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ارث ساسطر میں مانگ کا کیا ارث ہے کریش شکتی پر ادھارت مانگ کو ارث ساسطر میں مانگ کا ارث کہتے ہیں مانگ کا ارث کیا ہوتا ہے کریش شکتی پر ادھارت مانگ اگلا لاش کوششن ہے دوستو یہ آج کا hexamethylene diamine اور idpic acid کے سنگھنن سے پر پولیمر کیا ہوتا ہے یہ نائلون 66 ہوتا ہے چلیے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم لوگ نے پچاس کوششن دیکھ لیے gsmg کے اور آپ لوگ ان کو اچھے سے ریڈ ڈالیے اور ان کو دو سے تین بار چار بار بار جتنی بار possible ہو سکے اتنی بار دیکھتے رہی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ کو رٹ جائیں گے چلیے ٹھیک ہے thank you سننے کے لئے